ہیلو دوستو دیسی ٹی بی بھارت پر آپ کا ایک بار پھر سے ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستو اس سمیں بہت بڑی خبر آئی ہے بسپا سے نکل کر اس سمیں کی سب سے بڑی خبر آئی ہے دوستو آپ کو یاد دلا دوں کی پانچ راجوں میں ویدھان صبح کا چناب ہونے جا رہا ہے چھتیز گھر مدھے پردیش رادستان تلنگانہ اور میزو رمے چار راجوں میں بسپا مضبوطی سے چناب لڑ رہی ہے اور اب مایہ وطی جی کی ریلی کہاں کہاں ہونے والی ہے اس کا ایک روپ ریکھا تیار ہو گیا ہے بسپا سپریموں نے کمان سمحان لی ہے جی ہاں دوستو وستار سے اس قبر پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو آپ کو بتا دوں کی چار راجوں میں بسپا چناب لڑنے والی ہے یہ ہیں راجستان مدھے پردیش شتیز گھر اور تلنگانہ میں آپ کو یاد دلا دوں یہاں پر مدھے پردیش شتیز گھر میں بسپا نے گھٹ بندھن کیا ہے گونڈوانا گرتندر پارٹی کے ساتھ بسپا نے یہاں پر گھٹ بندھن کیا ہے وہیں پر تلنگانہ اور راجستان میں بسپا اکیلے ہی چناب لڑ رہی ہے تو اب اس خبر پر آپ نظر دھوڑائیے پانچ راجیوں کے چناب مایہ وطی نے سمحالی راجستان کی کمان آکاش کے حوالے کیا ایم پی اور چھتیز گھر جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ انتظار اسی کا ہو رہا تھا کہ بسپا سپریموں میدان میں کب آئیں گی کب وہ میدان میں کودیں گی لوگ کہہ رہے تھے بسپا سپریموں سڑک پر نہیں اتر رہی ہیں کب وہ ریلی کریں گی کب وہ بشال جن سبھا کو سمجھد کریں گی تو آخر میں دوستو وہ تاریخ تین ہو گئی تو تاریخ بتانے سے پہلے ریلیاں کہاں کہاں گی بتانے سے پہلے دوستو میں آپ کو تھوڑا سا روپ ریکھا دینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بسپا اس چناؤں کو گم بھیرتا کے ساتھ لڑ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں تو بسپا چلی گاؤں کی ور کے ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اور دوستو آکاش آنند اس سمیں مدھے پردیش میں ڈٹے ہوئے ہیں وہاں پر تمام کارکرتاؤں کو جوڑا جا رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بسپا اس سمیں یواؤں کو اپنے پارٹی میں جوڑنے کا کام کر رہی ہے اور دوستو مدھے پردیش 36 گھڑ کو حوالے کر دیا گیا ہے آکاش آنند کو وہی پر راجستان کی کمان سمال لی ہے بسپا سپریموں نے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے اور مایواتی راجستان کے دورے پر آنے والی ہیں آٹھ جن سبھاؤں کو سمجھت کریں گی تو دوستو میں نے کہا کہ مدھے پردیش 36 گھڑ میں گھٹ بندھن کے ساتھ جبکہ تیلنگانہ اور راجستان میں اکیلے اپنے دم پر بسپا چناؤں رہی ہے آپ کو یاد دلا دوں پچھلے دنوں بسپا سپریموں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اب سرکار میں شامل ہوں گے ہم بیلنس آف پاور بنائیں گے اور کہا تھا کہ سرکار میں شامل ہوں گے تو ایک جو مضبوط سرکار اپنے آپ کو بولتی ہے اسے ہم جنتہ کے سامنے مجبور کریں گے تو کل ملا کر یہی رنگیتی ہے بسپا صرف اور صرف ان مدھان سبھاؤں کے دوارہ اپنا ایک شکتی پردرشن کر رہی ہے تو دوستو بسپا کے لیے یہ چار راج بہت زیادہ مہتپون ہیں کیونکہ اگلے سال چناو ہونے والا ہے لوگ سبھا کا اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبھا کا چناو بسپا کے لیے اس سے بھی زیادہ مہتپون ہے اور یہی چار راج کے نتیجے تائیں کریں گے بسپا کی شکتی کتنی ہے کتنی بچی ہے تو دوستو چلیے جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راجستان میں جب بی ایس پی سپریمو کمان سمحا لیں گی تو کب کب ان کی ریلی ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو تو جو تاریخیں آئی ہیں سامنے دوستو سترہ اٹھارہ انیس بیس نومبر کو یہ بی ایس پی امیدواروں کے پکش میں ریلی کریں گی سولہ سے لے کر بیس نومبر تک یہ راجستان میں رہیں گی اور دوستو آپ کو بتا دوں اس دوران آٹھ ریلیاں ہوں گی تو چار دن میں آٹھ جن سبحا کو بسپا سپریمو راجستان میں سمبودھت کرنے والی ہیں دوستو ایسا ہو کیوں رہا ہے آپ اسے سمجھئے پہلے بسپا سپریمو کی ریلی کی ڈیمانڈ بہت دنوں سے ہو رہی تھی اور دیکھیں بسپا سپریمو ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو وہ خود اپنے پرتیاشیوں کے سمرتن میں ریلی کرتی رہی ہیں اور آپ کو بتا دوں دوستو راجستان میں سولہ سے بیس نومبر تک یہ رہیں گی تو یہاں پر جو چناؤ ہے وہ پچیس نومبر کو ہے راجستان میں بیدھان سبحا کا چناؤ پچیس نومبر کو ہے جس سے مایا وطی جی کی ریلی کا جو اثر ہے وہ جنتہ کے دلوں میں زندہ رہے اب دوستو یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ آٹھ ریلیاں کریں گی چار دن میں آٹھ جنت سبحا کو سمجھت کریں گی خاص طور سے میں کہوں گا یہاں پر پوروی راجستان پوروی راجستان کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں بسپا سپریمو کیونکہ پوروی راجستان وہ شیطر ہے جہاں پر دوستو لگاتار بسپا جیتی رہی ہے اب دو ہزار اٹھرہ کے ویدھان سبحا چناؤ کو ہی آپ دیکھ لیجئے تو وہاں پر بسپا کے چھ امیدواروں نے جیت حاصل کی تھی حالانکہ انہوں نے دگابازی کی پارٹی کے ساتھ وہ کانگریس کے ساتھ مل گئے تو پوروی راجستان میں یہ ریلیاں گی آپ جن جنو سمجھئے بھرتپور یہ جو علاقہ ہے خاص طور سے یہاں پر بسپا سپریمو آٹھ جن سبحا کو سمبودھت کرنے والی ہیں اور ٹھیک چناؤ سے پانچ دن پہلے ان کی یہ ریلیاں ہوں گی تو ظاہر طور پر بسپا کو اس سے فائدہ ملے گا اور دوستو آپ کو بتاؤں راجستان کے پردیش ادھاکش بھگوان سنگھ بابا نے کہا ہے اس بار ہمارا چھائے کا ٹارگٹ نہیں رہے گا اس بار ہمارا سکسٹی کا ٹارگٹ ہے یعنی راجستان میں بسپا ساٹھ کا ٹارگٹ لے کر چل رہی ہے وہ ایسی دلچسپ بات تو یہ بھی ہے دوستو کہ یہاں پر راجستان میں سو ایک سو ایک بیدھائک اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کی سرکار بن جاتی ہے اگر بسپا ساٹھ کا ٹارگٹ حاصل کرتی ہے تو بسپا راجستان میں کنگ میکر کی بھومکہ میں آ جائے گی جی ہاں دوستو کیونکہ پوروی راجستان ایک بہت بڑا کشتر ہے جہاں پر بسپا کا اپنا ایک جنادھار ہے بسپا کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے اور آپ کو بتاؤں یہ وہی پوروی راجستان ہے جہاں سے بسپا کے نیشنل کورڈینیٹر آکاش آنند نے دھولپور سے جائپور تک پیدل مارچ کیا تھا اور دوستو کل ملا کر بڑی خبر یہ ہے کہ سترہ اٹھرہ اور انیس اور بیس نومبر کو چار دن میں بسپا سپریموں کی آٹھ ریلیاں اسی پوروی راجستان میں ہونے والی ہیں تو ظاہر طور پر یہ بات صاف طور پر جاتی ہے کہ اس بار بسپا کھیل بگاڑ دے گی کانگریس بی جے پی کا بسپا کھیل بگاڑ دے گی اور آپ کو بتاؤں دوستو جس طریقے سے چھے ودھائکوں نے دگا بازی کی تھی اس بار اسی لیے بھگوان سنگھ بابا کہہ رہے ہیں بسپی سپریموں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ساٹھ کا ساٹھ کا ٹارگیٹ مطلب سمجھ لیجئے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اگر ساٹھ سیٹیں بسپا کی راجستان میں آگئیں تو سمجھے کی بیلنس آف پاور کی استطیق میں بسپا آ جائے گی اور کنگ میکر بننے سے کوئی روک نہیں پائے گا تو دوستو یہ ہے رنجیتی پوری بسپا کی راجستان کو لے کر اب مدھے پردیش ہتیز گھر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر آکاش آنند کو لگا دیا گیا ہے وہ لگاتار مرینہ ریوہ سمیت تمام بندل کھنڈ جیسے تمام علاقوں میں وہ بھرمن کر رہے ہیں لگاتار وہ جنہ دھار بڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں دوستو بسپا کے لیے مدھے پردیش ہتیز گھر میں پلس پوائنٹ جانتے ہیں کیا ہے بسپا کا جی جی پی کے ساتھ گڑ بندھن کرنا گونڈوانا گڑتندر پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کرنا زائر طور پر آپ کو بتا ہے کہ مدھے پردیش ہتیز گھر دونوں ہی آدیواسی بہول علاقہ ہے اور گونڈوانا گڑتندر پارٹی آدیواسیوں کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے جانے جاتی ہے اور یہ بسپا کا ایک ماسٹر سٹروک ہے کہ اس نے گونڈوانا گڑتندر پارٹی سے گٹ بندن کر کے کانگریس اور بیجے بی کا کہیں نہ کہیں یہاں پر کھیل بگاڑ دیا ہے تو مدھے پردیش میں آپ کو بتاؤں سترہ نومبر کو ویدھان سبھا کا چناؤ ہے چھتیز گھر میں سات اور سترہ نومبر کو ویدھان سبھا کا چناؤ ہے رادستان میں پہلے تیز تھا اب یہاں پر پچیس نومبر کو چناؤ ہونے والا ہے وہیں تیلنگانہ میں دوستوں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم چار راجوں کی بات کر رہے ہیں خاص طور سے کہ کس طریقے سے چار راجوں میں کنگ میکر یا یوں کہیں کی بیلنس آف پاور بننے کی جو کوشش ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے دیکھیں تیلنگانہ میں اس بار ایک بہت مضبوط چہرے کو بسپا نے مکھ منتری پت کا امیدوار بنا دیا ہے ان کا نام آرے سپربین ہے اور کافی چرچت ہیں یہ پہلے آئی پی ایس افسر تھے انہوں نے نوکری چھوڑی اور اب بسپا کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اب یہ اگر تیلنگانہ میں اچھا خاصا پر بھاو رہا تو وہاں پر آرے سپربین مکھ منتری بن جائیں گے تو مدھے پردیش 36 گڑ راجستان تیلنگانہ میں بسپا اپنا شکتی پردرشن کر رہی ہے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ دھراتل پر نظر آ رہی ہے ایک رنیتی کے ساتھ وہ یہاں پر اپنا کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے اب بسپا سپریموں جب رادستان میں ریلیاں کریں گی جن سوا کو سمورد کریں گی تو ظاہر طور پر ایک بہت بڑا میسیج جائے گا اور آپ کو بتاؤں دوستو صرف رادستان نہیں وہ مدھے پردیش میں بھی جائیں 36 گڑ میں بھی چاہیے انہیں اور تیلنگ آنا میں بھی جانا چاہیے جس سے بسپا کا جو سنکلپ ہے وہ پورا ہو پائے کیونکہ دیکھیں زمین پر اترنا پڑے گا زمین پر اب اترنا پڑے گا اگر موڈی ریلی کر رہے ہیں تو مایواتی جی کو بھی دھوادھار ریلی کرنی پڑے گی بینا ریلی کے بینا زمین پر آئے کچھ نہیں ہوگا اور شاید اسی لئے بسپا سپریموں نے دھوادھار جن سبھا کرنے کا فیصلہ لیا ہے ظاہر طور پر دوستوں یہ ایک بہت بڑا نرڑا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بسپا سے آئی ایک بہت بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ تک پہنچایا دوستوں اور بسپا اس سمیں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ دھراتل پر یعنی زمین پر نظر آ رہی ہے کل ملا کر چار راجیوں کی جیت کو لے کر بسپا محنت سے لڑائی لڑ رہی ہے دیکھتے ہیں تین دسمبر کو نتیجے کیا ہوں گے بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں آپ کی اس ویڈیو پر کیا رہا ہے بسپا سپریموں کو کیا چھتیزگر مدھے پردیش تیلنگانہ میں بھی دھوادھار ریلی کرنی چاہیے ریلی کو لے کر بسپا سپریموں کی ریلی کو لے کر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے آپ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سہیوک کریں ویڈیو کو جن جن تک پہنچائیے جس سے بہجن سمات چاک روکھو جائے بھارت جائے سمبیدھان